اسلام علیکم کلاس ٹودے وہی آر گوینگ ٹو ڈسکس اباوڈ کنڈیشن فا چاہے کیک شیٹ کیатов کے لیے باہر اور انٹرنل کیا محول کس طرح کا ہونا چاہیے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں انٹرنل کنڈیشن آف سیٹ کے بیچ کی طورت کے لیے بیج کے اندر کم ہول کیسا ہونا چاہیے کوئی بھی پراسس جب واقعہ ہوتا ہے تو اس کو متاثر کرنے والے اس کی رفتار کم یا زیادہ کرنے والے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں اور وہ لیمیٹنگ فیکٹر ہوتے ہیں اندرونیم ہول میں وہ کون سے چیزیں ہیں جو ضرورت جو ضروری ہے کہ بیج کے پودے میں تبدیل ہونے کے لئے یعنی سیڈ جمینیشن کے لئے فرسٹ ہمارے پاس ہے لائیو ایمبریو کہ بیج کے اندر لائیو ایمبریو ہونا چاہیے مینکہ امیچور پلانٹ ہونا چاہیے جس کے اندر یہ کیپ ایبیلیٹی ہو یہ صلاحیت ہو کہ وہ نیو پلانٹ میں تبدیل ہو جائے سیکنڈ ہمارے پاس ہے فوڈ سٹوریج کہ امیچور پلانٹ کے ساتھ بیج میں خوراک کا زخیرہ بھی موجود ہو اور یہ انٹرنل کنڈیشن میں اہم ہے تاکہ سیڈ جرمیریٹ کر سکے سیڈ کے اندر سفیشن فوڈ سٹور ہونے چاہیے جس میں لائیو ایمبریو ہوگا وہی سیڈ جرمینیٹ کرے گا نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ایکسٹرنل کنڈیشن فار دی جرمینیشن آف سیڈ سیڈ کی جرمینیشن کے لیے وین کے باہر کا انوارمنٹ کیسا ہونا چاہیے اس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کچھ فیکٹرز جیسا کہ لائیو ٹیمپریچر اکسیجن وارٹر اینڈ ٹائپ آف سائل ٹیکچر آف سائل پہلے ہم بات کرتے ہیں وارٹر کی اگر پانی کی بات کی جائے تو پانی میں ہر جاندار کے لیے ضروری ہے کہ زمین پہ گنگی کا ہونا پانی ہی کی وجہ سے ہے وارٹر is required for store food digestion بیچ کے اندر جو خوراک ہے اس خوراک کے حضم کرنے کے لیے پانی کا ہونا نسیسری ہے ضروری ہے جو اندر food store ہوتی ہے اس کی ڈیجیشن وارٹر سٹارٹ کروائے گا اس کی ہائیڈرو رائسز کروا دیں گا اور ایمبریو یوز کرے گا نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اکسیجن کی جانداروں کے لیے زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے سانس لینے کا عمل اور اس عمل کے لیے اکسیجن کا ہونا ضروری ہے اکسیجن is انسیسری فار ریسپیریشن اکسیجن کس کے لیے ضروری ہوتی ہے ریسپیریشن کے پروسس کے لیے اکسیجن is required فار ایمبریو کے اکسیجن required ہے ایمبریو کے ٹیشو کے لیے ریسپیریشن کا عمل ہر زندہ جاندار کی ادھر ہوتا ہے ریسپیریشن میں اکسیجن کی وجہ سے گلوکوز کا مالیکیور ٹوٹ ہے اس میں ہائی انرجی مالیکیور کاربن اینڈ ہائیڈروجن کا باند ٹوٹ ہے اور اس کے ٹوٹ نے کی وجہ سے انرجی ریلیز ہوتی ہے ایٹی کی فارم ایٹی پی کی فارم میں اور یہ انرجی سیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کرتی ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹیمپریچر 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 is a limiting factor فاردی فاردی گروت یا پھ جرمینیشن آف سیڈ ٹیمپریچر بہت امپورٹن فیکٹر ہے سیڈ کی جرمینیشن کے لیے کچھ سیڈ سردیوں میں گرو کرتے ہیں اور کچھ گرمیوں میں ہر سیڈ کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر ہے ہر سیڈ اپنے ایک خاص ٹیمپریچر پر ہی گرو کرتا ہے مین کے ٹیمپریچر سیڈ جرمینیشن کے لیے بہت میٹر کرتا ہے لیکن بہت سیڈ ایسے ہیں جن کی جرمینیشن کے لیے اپٹیمم ٹیمپریچر کی لیمیٹ 25 سے 30 ڈگری سیلسیوس ہے 25 سے 30 ڈگری سیلسیوس اپٹیمم ٹیمپریچر کی لیمٹ ہے ایسے بھی ہیں جو کہ اس سے کم اور زیادہ پر گرو کرتے ہیں نیکس ہم بات کرتے ہیں لائٹ لائٹ is also limiting factor کچھ سیڈ ایسے ہوتے ہیں جن کی جمینیشن کے لیے لائٹ ضرور ہوتی ہے ان پلانٹ کی گروہ کے لیے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی لائٹ کی وجہ سے گروہ ریٹار ہو جاتی ہے مین کے کچھ سیڈ پلانٹ کی گروہ کولائٹ فیور نہیں کرتی اور کچھ سیڈ کی گروہ کولائٹ فیور کرتی ہے بہت سے ایسے سیڈ ہیں جن کی جمینیشن کو لائٹ روک دیتی ہے اور بہت سے ایسے ہیں جن کی جمینیشن میں لائٹ ہلپ کرتی ہے لائٹ کی مجودگی سے زیادہ تر پودوں میں بیجو کے پودوں میں تبدیل لائٹ کے مجودگی زیادہ تر پودوں میں مین کے بیجو والے پودوں میں تبدیل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بیجو کو پودوں میں تبدیل ہونے کے لیے لائٹ اہم ہے ایمپورٹنٹ ہے آج ہم نے ڈسکس کیا انٹرنل کنیشن ایکسٹرنل کنیشن فارد جمینیشن آف آف سیڈ کنیشن